ڈیوان اپنے والد کے لیے تین شیلف بنانا چاہتی ہے اور اس کے پاس بارہ فٹ لمبی لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے یہ لمبی لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کی لمبائی بارہ فٹ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جو سب سے اوپر والا شیلف ہو سب سے اوپر والا جو شیلف ہو وہ درمیان والے شیلف سے آدھے فٹ چھوٹا ہو جبکہ یاد رکھئے کہ یہ پہلی شرط ہے اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں اور نیچے والا جو شیلف ہو وہ سب سے اوپر والے شیلف کی دگنی لمبائی کے مقابلے میں آدھے فٹ چھوٹا ہو چھوٹا ہو اور اگر ہم یم سے پوچھا جا رہے ہیں کہ اگر وہ بارہ کی بارہ فٹ لکڑی استعمال کرنا چاہے تینوں کی تینوں شیلف بنانے کے لیے تو وہ ہر شیلف میں کتری لکڑی استعمال کرے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں ویریبلز ڈیفائن کر دوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹی جو ہے وہ ٹاپ شیلف سب سے اوپر والے شیلف کی لمبائی ہے اس کے بعد درمیان والے شیلف کی لمبائی کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایم یعنی میڈل میڈل شیلف کی لمبائی ہے میڈل شیلف اور یاد ہے کہ ایم ایم فور میڈل ٹی فور ٹاپ اور بی فور باٹم یعنی کہ سب سے نیچے والا جو شیلف ہے باٹم شیلف اس کی لمبائی کو میں نے کہا کہ یہ بی ہے اور یہ سب کا سب فیٹ میں ہے تو اب دیکھئے پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے ٹاپ شیلف کی جو لمبائی ہے وہ درمیان والے شیلف کی لمبائی کے مقابلے میں آدھے فٹ کم ہو تو اس کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب ہے اگر میں کہتا ہوں ٹی تو ٹی ایز ایکول ٹو ایم مائنس ہاف یعنی ایم جو کہ میڈل شیلف کی لمبائی ہے اس میں سے میں آدھا فٹ مائنس کر دوں گا ایم مائنس ہاف تو مجھے ٹاپ شیلف کی لمبائی مل جائے گی یہ پہلی کانسٹرینٹ مجھے بتا رہے ہیں جسے میں نے ایکویشن کی شکل میں کنورٹ کر لیا پہلے پارٹ کو اس اسٹیٹمنٹ کے دوسرے پارٹ میں کیا کہا جا رہا ہے دوسرے اسے میں کہا جا رہا ہے کہ باٹم شیلف کی لمبائی ایسی ہو کہ جب ٹاپ شیلف کی لمبائی کو دگنا کیا جائے اور اس میں سے آدھا نکالا جائے یعنی کہ آدھا فٹ مائنس کیا جائے یعنی کہ ٹو ٹی یہ ہے ٹو ٹی کا مطلب کیا ہوا ٹاپ شیلف کی دگنی لمبائی اور مائنس ہاف کا مطلب ہوئے اور اس میں سے آدھا فٹ کم کر دیا جائے تو میرے پاس باٹم شیلف کی لمبائی آجئے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ٹاپ شیلف کی لمبائی ان ٹرمز آف میڈل شیلف آگئی باٹم شیلف کی لمبائی میرے پاس ٹی یعنی کہ ٹاپ شیلپ کی شکل میں آ گئی اور ابھی مجھے اس کو سالف کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہاں پر ایک ہنٹ اور ملا ہوا ہے اور وہ ہنٹ کیا ہے کہ ہم وہ چاہتی ہے کہ اگر وہ بارہ کے بارہ فٹ لکڑی استعمال کر لے تو پھر ان شیلپ کی لمبائی کیا ہوگی اس کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ شیلپ کی لمبائی پلس میڈل شیلپ کی لمبائی پلس باٹم شیلپ کی لمبائی اس سب کو بارہ فٹ کے برابر ہونے چاہیے یعنی کہ ٹی پلس ایم پلس بی اس اکل ٹو ٹویلو ہونے چاہیے یہ ایک اور ایکویشن آگئی اس میں تین ویریبلز ہیں لیکن مجھے ابھی تھوڑی سی منپلیٹنگ کرنی ہے الگبرہ استعمال کرتے ہوئے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پر ہر چیز اس کو جیسے کہ ٹی اس اکل ٹو ایم مائنس ہاف ہے یہاں پر ٹی کی جگہ ایم آ جائے گا ایم کی جگہ ایم آ جائے گا تو کیوں نہ میں بی کو بھی بی کو بھی ان ٹرمز آف ایم کنورٹ کرلوں وہ کیسے مجھے پتا ہے کہ ٹی اس اکل ٹو ایم مائنس ہاف ہے تو یہاں پر جو ٹی ہے بی اس اکل ٹو 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 میں یہاں پر ٹی کی یہ ویلیو میں رکھ لوں تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا بی اس اکل ٹو ٹائمز اب یہ میں ٹی کی جگہ پر ٹی کی ویلیو ایم مائنس ہاف رکھوں گا ایم نفی ایک بٹا دو رکھوں گا مائنس ہاف مائنس ہاف اب میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کروں گا بریکٹ کھولوں گا تو کیا ہوگا بی اس اکل ٹو دو جب ایم سے زرب کھائے گا تو یہ جگہ ٹو ایم ٹو ایم مائنس ہاف سے زرب کھائے گا تو یہ مائنس ون ہو جائے گا مائنس ٹو اور مائنس ہاف من ہو جائے گا اور مائنس ہاف تو یہ کیا ہو جائے گا میرے پاس یہ جگہ b is equal to 2m minus half اور منفی ایک اور منفی آدھا جب آپس میں جماؤں گا تو منفی تین بٹے دو یعنی کہ negative 3 over 2 ہو جائے گا میرے پاس تو اس طرح میں نے b کی value m کی شکل میں معلوم کر لی تو اب یہاں پر t plus m plus b میں میں جہاں جہاں پر یہ t اور b ہے ان کو میں m سے تبدیل کر دوں گا یعنی کہ t کی جگہ آ جائے گا m minus half plus یہ m تو m ہے m کے ساتھ میں کوئی چھڑ خانے نہیں کیا plus b b کی value میں میں نے ابھی معلوم کیا in terms of m جو کے برابر ہے یہ دیکھیں یہ برابر ہے b is equal to 2m minus 3 half یعنی 3 over 2 تو یہ جائے گا plus 2m minus 3 over 2 اور یہ سب کا سب کیونکہ اس تینوں کے تینوں shells کی لمبائی کا مجموع ہے یہ 12 fit کے برابر ہے اب میں m آپ دیکھیں m minus half t کی value ہے اور b کی value ہے 2m minus 3 over 2 ہے اب میں m values کو ایک ساتھ کروں گا m یہاں پر 1m یہ 1m اور یہاں پر 2m تو total 4m میرے پاس ہوگا سارے کے سارے positive ہیں تو یہ ہو جائے گا 4m minus اب constant کیا ہے ایک تو minus half یہ constant ہے اور یہ minus 3 over 2 یہ ہے میرے پاس تو آدھا اور ڈیڑھ کو جب میں آپس میں جمع کروں گا تو یہ ہو جائے گا کتنا چار بٹے دو یعنی دو اور کیونکہ negative ہے لہذا جگہ 4m minus 2 is equal to 12 دونوں سائٹ پہ اب میں پہلے 2 کو جمع کروں گا تاکہ left hand side پہ میرے پاس 4m رہ جائے تو چلیے کرتے plus 2 is equal to plus 2 یہ یہاں پر دونوں طرف سے میں نے 2 2 add کیا یہ left hand side پہ 4m رہ گیا یہ 2 2 cancel out ہو گیا is equal to 12 اور 2 جب جمع کریں گے تو یہ 14 ہو جائے گا دونوں sides کو اب میں تقسیم کروں گا چار سے جب میں چار سے تقسیم کروں گا تو کیا رہ جائے گا میرے پاس m is equal to 14 over 4 یعنی کہ 7 over 2 7 over 2 سات بٹے دو یعنی کہ سالے تین 3.5 m is equal to 7 over 2 یا 7 half سات کا آدھا اب m کی اس value کو میں دونوں constraints دونوں equations پہ رکھوں جب m کی value 7 over 2 ہے تو t is equal to 7 over 2 minus half یہ ہو جائے گا 6 over 2 is equal to 3 3 feet کیونکہ ہر چیز مجھے feet میں دی گئی ہے تو یہاں feet لکھنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے m کی value 7 over 2 یعنی کہ middle shelf کی جو length ہے وہ 7 over 2 یا سالے تین feet کے برابر ہے top shelf کی length 3 feet تین feet کے برابر ہے جبکہ bottom shelf bottom shelf جیٹ وہ 2t minus half کے برابر ہے تو 2 times t کی value میں ابھی 3 معلوم کی minus half یہ جگہ دو دو تیہ 6 6 میں سے آدھا گیا یہ بچے گا ساڑھے پانچ پانچ ساہی ایک بٹا دو تو اب ہمارے سوال کا جواب ہم نے معلوم کر لیا اب ہم دیکھ سکتے ہیں بہت واضح طور پر کہ یہ middle shelf جو ہے وہ ساڑھے تین feet کا ہے top shelf تین feet کا اس سے آدھا feet کم ہے آدھا feet کم ہے بالکل اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں یہ top shelf bottom shelf جو ہے وہ ساڑھے پانچ feet کا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں top shelf کے دگنے سے آدھا feet کم ہے اور ہم نے اپنے